اسرائیل کے پی ایم بینیامن نیتنیاہو آج کی رات بہت زیادہ تناب میں ہے تہران سے تیلویب تک میٹنگ ہو رہی ہے اس بیچ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایسا آرڈر دے دیا ہے کہ نیتنیاہو کے ویروڈی بھی بول رہے ہیں کہ اسرائیل میں بغاوت کا وائرس فیل چکا ہے march까요 اسرائیل کے רہoj پی اسرائیل کے پی بینیامن نیتنیاہو טمטمائے ہیں غوسے سے بھری ہیں בש настоящ کے پی LOOK ہزاروں لوگ keluarשים جاز نہیں ہے اسی کے بعد نیتن یاہو کا یہ بیان آیا ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں پیر بندے ہوئے ہیں خون سے لگپت دکھانے کے لیے شریر پر لال رنگ کا استعمال کیا گیا ہے یہ پرتکاتمک بندک ہیں جنہیں حماس نے پچھلے سال اکتوبر میں اسرائیل میں بھوز کر قبضے میں لے لیا اب ان میں سے ہی چھے لوگوں کی موت کی خبر آئی ہے پورے اسرائیل میں کھلبلی مجھ گئی ہے میرے گھر داست کھلے پیالی پیالا اور راستی طرح کھلے پیالت کھلے گھر کے لیے کھلے گھر کھلے جنہیں کی طرح س Period جس کی طرف ہمیں 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 کریں ہمیں گر من گھر میں ہی گھر گئے پردان منتری نیتن یاہو چھے وندکوں کی ہتیا سے اسرائیل میں کوہرام پردرشن کاریوں کی مانگ نیتن یاہو دے استیفہ یہ پہلی بار نہیں ہوا جب غازہ میں آگ اگلتی اسرائیل کی توپوں کی طرح ہی اسرائیل کے بھیتر لوگ نیتن یاہو کے خلاف آگ اگلنے لگے ہیں دونوں میں فرق بس اتنا ہے کہ غازہ میں لاشے بیچ رہی ہیں اور اسرائیل میں نیتن یاہو کا استیفہ مانگا جا رہا ہے چھے بندکوں کے مرد پائے جانے کے بعد اسرائیل کے ہزاروں لوگ شوک میں ڈوب گئے پیڑک پریواروں اور زیادہ تر لوگوں نے بردان منتری نیتن یاہو کو دوشی ٹھہرایا اور کہا کہ لگ بک گیارہ مہینے پرانے یدھو کو سماپت کرنے کے لیے ہم آج کے ساتھ سمجھوتے کے مادھیم سے انہیں زندہ واپس لائے جا سکتا تھا 6q ڈیاری رہے کو زندہ واپس لائےafter سکتا تھا انہیں زندہ ڈیاری رہے ویڈیاری رہے کو امیام أسلہ و کے ساتھ سکتا تھا اگریہ و سمجھتے تھے جا سکتا تھا اس میں اعتبارے کی طرف یعجی انجات یعجی انجات ازرائیل کے سب سے بڑے بیپار سنگ حسطہ درود نے سوموار کو عام حڈتال کا عوان کیا تھا جو یود کے شروعات کے بعد پہلی حڈتال تھی اس کا مقصد بینکنگ، سواستے سیوہ اور دیش کے مکھے ائرپورٹ سہید ارتویوستہ کے پرمک شیطوں کو بند کرنا یا بدد کرنا تھا نیتنیاہو اس پردرشن سے بوکھلائے دکھے نیتنیاہو مان کر چل رہے تھے کہ ان کی ہماس کے خلاف جنگ کی رننی تھی صحیح ٹریک پر ہے ازرائیل کے بھیتر بھی لوگ کم نہیں ہیں جو ہماس پر لگتار سین دباؤ بنائے رکھنے کی نیتنیاہو کی رننی تھی کا سمرتن کرتے ہیں لیکن ابھی لوگوں کا بھی سبر ٹوٹ رہا ہے کیونکہ یود لمبا کچھ رہا ہے اور بندک سنکٹ جوں کا توہ ہے رצחו לנו שישה מחטופנו בדם קר אז אחרי הרצח הנורא הזה אני לא מאמין שמישהו יבוא מישהו רציני יבוא ויגיד עכשיו תעשו עוד ויתורים אתם לא רציניים החמאס רציני אני לא מאמין שהדבר הזה קיים לא מאמין שמישהו חושב את זה באמת ואני לא מאמין שהנשיב ביידן באמת עמד نیتانیاہو اگر جنگ روکنے کا سمجھوتا کر لیتے تو بندکوں کو چھڑایا جا سکتا تھا نیتانیاہو راجنیتک وجہوں سے سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے נیتانیاہ غزہ میں اسرائیلی بندکوں کے شم ملنے کے بعد حماس میں اسرائیل کے لیے چھتابنی جاری کی ہے حماس نے کہا کہ اگر اسرائیل کی سینہ نے ان پر دباؤ بنانا بند نہیں کیا تو وہ بندکوں کو تابودوں میں رکھ کر اسرائیل بھیجیں گے حماس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے وہ اپنے لڑاکوں کو آدیج بھی دے چکا ہے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق قاسم بریگیٹ کے پروکتا ابو عبیدہ نے کہا کہ اگر اسرائیل کی پردھان منتری نیتانیاہو بینا سمجھوتے کہ سینہ نے دباؤ بنا کر بندکوں کو چھوڑانے کی کوشش کریں گے تو ہم انہیں تابود میں رکھ کر لٹائیں گے اب فیصلہ پریجنوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بندکوں کو زندہ واپس چاہتے ہیں یا ان کے شب حماس نے کہا کہ بندکوں کی موت کے لیے نیتانیاہو اور ان کی سینہ ذمہ دار ہے 31 اگس کو اسرائیل کو غزہ میں حماس کی سرنگوں میں چھے بندکوں کے شب ملے تھے اسرائیلی سینہ آئی ڈی ایف نے بتایا کہ سینکوں کے وہاں پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی حماس نے ان بندکوں کو بربرتہ کے ساتھ مار ڈالا اسرائیلی ڈیفنس فورس کے مطابق انہیں علاقے میں چھے بندکوں کے موجود ہونے کی خبر ملی تھی اس وجہ سے سینہ بہت ہی سترکتہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اس بیچ انہیں حماس کے ایک سرنگ کا پتہ چلا یہاں چھانبین کے دوران بندکوں کے شب برامت ہوئے حماس نے اسرائیل کے کل 251 ناغریکوں کو بندک بنایا تھا ان میں سے 97 اب بھی حماس کی قید میں ہیں 105 بندکوں کو پچھلے سال نومبر میں ہوئے سیس فائر میں رہا کر دیا گیا تھا وہیں قریب 33 لوگوں کی موت ہو چکی ہے نیتن یاہو اپنی جنتہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ وہ بندکوں کو بچا نہیں پائے لیکن نیتن یاہو کے دماغ میں اس وقت حماس کو کھولتے کڑاہی میں تلنے والا پلان بھی چل رہا ہے نیتن یاہو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک حماس کے انتیم آتنکی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ جنگ نہیں روکنے والے لیکن 11 مہینوں کے یدھ میں حماس تبھا ضرور ہو رہا ہے پر گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور نہیں ہو رہا اب تک جن بندکوں کی رہائی کے نام پر اسرائیل نے غازہ پر حملہ کیا ان بندکوں کو ہی حماس موت کے گھاٹ پا رہا ہے چھے بندکوں کی حتیہ کی خبر اس وقت آئی ہے جب نیتن یاہو غازہ میں اسرائیلی بندکوں کی جان بچانے کی بجائے غازہ اور مصر کے بیچ سیما پر رننیتک گلیارے پر اسرائیلی سینکوں کو بنائے رکھنے کو پراؤکمکتہ دینے کا فیصلہ کیا فلیڈلفی کوریڈور پر اسرائیلی سینکوں کی موجودگی بنائے رکھنے کے نیتن یاہو اور رکھشا منتری یوف گیلنٹ کے بیچ واق یود چھڑ گیا تھا فلیڈلفیا کوریڈور ایک سنکری بھومی پٹی کا اسرائیلی کوڈ نام ہے جس کی لمبائی 14 کلومیٹر ہے جو غازہ پٹی اور مصر کے بیچ کی سیما پرستیت ہے 2005 میں غازہ پٹی سے اسرائیل کے ایک طرفہ الگاؤ کے بعد مصر کے ساتھ فلیڈلفی سمجھوتا سمپن ہوا جس نے مصر کو مصر کے اور سے سیما پر گشت کرنے کے لیے مارک پر ساڑھے ساتھ سو سیما رکھشکوں کو تینات کرنے کا عدیقار دیا حماس کے لیے فلیڈلفی کوریڈور ایک مہتپون سپلائی لائن ہے اس کی نیچے کی سرنگوں کا اپیوگ ہتیار، اندھن، گھوڈن اور دوسری ضروری آپورتی لانے کے لیے کیا جاتا ہے جو غازہ میں اس کے سیننے ابیانوں اور ناغرک شاسن دونوں کو بنائے رکھتے ہیں یہ تسکری نیٹورک حماس کو اسرائیلی ناکبندی کو بائپاس کرنے میں مدد کرتا ہے جو غازہ میں مال کی آواجہی کو پرتبندت کرتا ہے نیتن یاہو اب آگے کیا کرتے ہیں اس پر پوری دنیا کی نظر ہے کیونکہ حماس اب بھی پورے تاؤ سے نیتن یاہو کو آنکھیں ہی نہیں دکھا رہا بلکہ اسرائیلی ناگریکوں کو موت کے نیند بھی سلا رہا ہے